اللہ اکبر اللہ اکبر ان نادانوں میں شامل ہوں جو مزاق میں جھوٹ بولیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑی ہو نہ بلکل بچی بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے انہوں نے پھر کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جڑ کر زمین نہ گہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے اس کے بعد انہوں نے اسے زبا کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو جیسا کہ نیچے آیت بہتر میں آ رہا ہے یہ حکم ایک مقتول کا قاتل دریافت کرنے کے لئے دیا گیا تھا اس لئے بنی اسرائیل نے اس کو مزاق سمجھا کہ گائے زبا کرنے سے قاتل کیسے معلوم ہوگا چونکہ ان لوگوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرس کی چھوٹ لگ گئی تھی اس لئے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے زبا کریں ان کے ایمان کا امتحان ہی اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس پت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا اس لئے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے مگر جتنی جتنی تفصیلات پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے یہاں تک کہ آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے وہ زمانے میں پرستش کے لئے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے زبا کرو بائبل میں بھی اس واقعی کی طرف اشارہ ہے مگر وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے اس حکم کو کس کس طرح ٹالنے کی کوشش کی تھی ملازہ ہو گنتی باپ انیس آیت ایک اور دس مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے زبا کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے نہیں بتائی گئی تھی چنانچہ وہ کوئی بھی گائے زبا کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا لیکن انہوں نے خواہ مفاہ خود پوریت شروع کر دی جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے بھی نت نئی شرطیں آیت فرمائی اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو یہاں تک کہ ایک مرحلے پر ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے زبا کرنے کے قابل نہ ہو اس واقعے میں اس سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری خوج میں پڑنا ٹھیک نہیں جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے اگر اللہ تعالی یہ دوسرا حصہ پہلے کر دیتے نا تو پھر اس قصے کی اتنی اہمیت نہ رہتی اللہ تعالی نے فرمایا جو اصل مقصد تھا جو اس مردے کی شناح مردے سے پوچھنا تھا کہ تمہیں قتل کس نے کیا ہے اس قصے کو بعد میں لے آئے ہیں ارشاد فرمایا یہ تیسری چیز وَإِسْ قَتَلْ تُمْ نَفْسًا اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا یہ قتل کہاں ہوا کس نے کیا تھا کس دور کا یہ واقعہ ہے وہی بات ہے کہ مفسرین میں سے کسی نے اس دور کی تائین نہیں کی اب اگر کوئی بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی اس تاریخ کو پڑے تو شاید اسے کچھ ہاتھ آئے تو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا فَدْدَرَا تُمْ فِيْهَا اور تم ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے لگے فَدْدَرَا تُمْ تَفَاول کے بعد سے اور تفاول کے بعد میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں خاص چیز ہوتی ہے مشارکت یعنی ایک دوسرے کو شریک کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ تم قتل کے الزام میں ایک دوسرے کو شریک کر رہے تھے فَدْدَرَا تُمْ تُمْ ایک دوسرے کے سر پر ڈال رہے تھے وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا یہ کہتے تھے اس نے قتل کیا ہے تو قتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل میں کس نے کیا ہے اللہ تعالی نے کہنا واللہ مخرجن اور اللہ تعالی اس قتل میں اصل قاتل کو نکالنے والا تھا یا یہ کہ واللہ مخرجن اللہ تعالی اس معاملے کو ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون اس چیز کو جس کا تم کتمان کرتے تھے جسے تم چھپاتے تھے تو اللہ تعالی نے پھر کیا کیا اس گائے کے زباہ کرنے کا حکم دے دیا فَقُلْنَا ہم نے کہا نَوْلِبُوْهُ بِبَاوِحَ کہ اس گائے کو فَقُلْنَا وَلِبُوْهُ ہم نے کہا اس مردے کو مارو بِبَاوِحَ اس گائے کے گوشت کے ساتھ یہ گائے کا گوشت اس مردے کے ساتھ لگاؤ یا مردہ دائے کے گوشت کے ساتھ لگاؤ تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور جب انہوں نے گوشت کو لگایا اس میت کے ساتھ تو وہ اٹھا اور اس نے بتایا کہ یہ چیز ہوئی تھی فنان نے مجھے قتل گیا تھا اور مر گیا بس یہ بات جو حضرات اس کے دو قصے ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ قصہ پہلا تو ہو گیا تھا اتنا کہ وہ ماتادو یا فالون اور وہ لوگ کرنے والے نہیں تھے گائے کو زبا اور پھر گائے کو انہوں نے زبا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس قتل تم لفظاً فردہ رہاً تم فیا اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تم ایک دوسرے کے سر ڈال رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اس قصے کو واضح کرنے والا تھا وہ کہتے ہیں یہ ایک الگ قصہ ہے ایک جماعت کی رائے یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا مارو اس میت کے جسم کو نظر بوہ لگاؤ بے بازہ اسی میت کے جسم کے دوسرے حصے کے ساتھ سمجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میت جو ہے وہ گائے کا قصہ بالکل الگ کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں گائے کا اس میت سے تعلق ہی نہیں تو پھر اس میت کا مثلا ہاتھ لے لو اور دوسرے ہاتھ پہ اسے مارو یہ اس میت کا ہاتھ لے لو اس کے پاؤں پہ اسے مارو جو بھی صورت ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل الگ ہے وہ الگ ہے لیکن اس طرف گئے بہت کم لوگ ہیں زیادہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں جو ہم پہلے سے بات عرص کر رہے ہیں آپ سے اچھا تو اب وہ مردہ زندہ ہوا اور قتل کا ارزام جو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ بات ختم ہو گئی تیسری رائے وہ کہتے ہیں مفسرین کہ ہے سارا قصہ یہاں تک کا ایک و ما تعدو یا پارو پہلے ایک رائے تو ہم نے یہ آپ کو بتا دی کہ سارا قصہ ایک ہی ہے اور گائے کے گوشت سے میت زندہ ہو گئی دوسری یہ بتا دی کہ گائے کا قصہ الگ بعض لوگوں نے کیا اور اسے الگ کیا ہے کہ میت کے اپنے ہی جسم کے دو حصے ملا دوں تیسری رائے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہے تو یہ ایک سارا قصہ لیکن اس کا یہ جو پارٹ ہے کہ فضل وہ ہوا و ما قادو یا فارون انہوں نے زبا کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے اتنا حصہ الگ ہے اور یہ جو قتل والی بات ہے آگے جو چیز آ رہی ہے یہ کسی اور دور میں واقع ہوا ہے بے موسیقی